اسلام عیسیم حضرت آدم علیہ السلام کی شبی پر ان کی پسلی سے پیدا فرمایا آپ شکل و صورت میں تو حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ تھی لیکن بعض باتوں میں ان سے مختلف بھی تھی جیسے حضرت حوار رضی اللہ عنہ کا رنگ زیادہ صاف تھا جسم کی کھال زیادہ نازک تھی آواز بھی باریک تھی اور بال بھی لمبے تھے لیکن قد و قامت میں آپ حضرت آدم علیہ السلام سے چھوٹی تھی حضرت حوار رضی اللہ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا گیا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ ایک خاص پیڑ کا پھل نہیں کھائیں گے جب تک وہ اس پر عمل کرتے رہے جنت کے مقین رہے لیکن شیطان کے بہکانے کے بعد تو اس پیڑ کا پھل کھا کر یعنی گندم کا پھل کھا کر وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے اور اس کے حکم نہ ماننے کی سزا کے طور پر ان کو زمین پر پھیج دیا گیا لیکن یہاں دونوں ایک دوسرے سے بہت دور تھے لیکن ایک روایت کے مطابق تین سو سال بعد آپ دونوں کی ملاقات ہوئی اور اللہ نے آپ کی معافی قبول فرمائی ملاقات کا یہ دن عرفہ کا تھا اور اس مقام کو عرفات کہا جانے لگا ایک روایت کے مطابق حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ مزاج عورت تھی آپ نے پوری زندگی وہ تمام کام انجام دیئے جو ایک خانہ دار خاتون انجام دیتی ہے اس میں صاف صفائی دھونا کھانے کا انتظام کرنا جو اس وقت مہئی تھا ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک چھوڑا بھیجا اور ساتھ دو فرشتے بھی آئے جنہوں نے آپ کو ان کے بالوں سے اون بنانے اور ان کی خال سے لباس تیار کرنا سکھایا چنانچہ آپ نے اسی کے مطابق اپنے اور حضرت آدم علیہ السلام کے لئے لباس تیار کیے آپ نے نہ صرف اپنے شہر کی خدمت اچھے طریقے سے کی بلکہ اپنی اولاد کا بھی ہر طرح سے خیال رکھا اور ان کی پرورش اور دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ رکھی حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دکھ تکلیف اور پریشانی میں اپنے شہر کا بھرپور ساتھ دیا اور خود بھی بڑی ثابت قدمی سے ہر مشکل وقت گزارا حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سب سے بڑا غم اس وقت آیا جب ان کے دو بیٹوں میں لڑائی ہوئی اور اس میں سے ایک بیٹے کی جان چلی گئی قصہ یہ ہوا کہ ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل ایک ہی لڑکی سے شادی کے خواہش مند تھے لڑکی کا نام اقلمہ تھا اقلمہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازہ تھا دونوں بھائیوں میں اس کی رقبت اس حد تک بڑھی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بے حد صدمہ پہنچا وہ غم کی حالت میں تھے کہ جبرائل علیہ السلام تشریف لائے اور تازیت کرنے کے بعد بشارت دی کہ اللہ ان کو نعم البدل کے طور پر ایک بیٹا عطا فرمائے گا اس واقعے کے بعد کئی اولادیں ہوئیں لیکن حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم کسی طرح کم نہ ہوا یہ غم صرف بیٹے کی جدائی کا نہ تھا بلکہ اس بات کا بھی تھا کہ اولاد آدم میں رنجش پیدا ہونے کی ابتدا ہو گئی تھی بہرحال حابیل کے قتل کے تقریباً پچاس برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے ان سے پہلے تمام اولادیں جڑواں پیدا ہو رہی تھی مگر حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی کی نسل سے آگے چل کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہونا تھی حضرت بی بی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام البشر یعنی تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے اس سے نہ صرف یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا مرتبہ سب سے آلہ و عرفہ ہے بلکہ یہ ایک علامت ہے ماں کی عظمت کی اور حرما اسی طرح لائق تعظیم ہے ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے رہلت فرما گئے ان کی وفات کے ایک سال بعد حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رہلت فرما گئیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کے وقت آپ کی اولاد سے دنیا میں چالیس ہزار افراد موجود تھے ان میں سے آپ کے بیس بیٹے اور بیس بیٹیاں تھیں جن سے یہ ساری انسانی نسل پروان چڑھی حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد جبل ابو قبیس کے غار میں دفن کیا گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا جب طفان نو آیا تو ان دونوں کے جزت خاکی کو ایک تابوت میں بند کر کے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں رکھ دیا گیا اور طفان تھم جانے کے بعد دوبارہ اسی جگہ لاغر دفن کر دیا گیا موسیقی موسیقی